اسلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف ہوں گے ڈیئر کینڈیڈیٹس آج جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ اسسٹنڈ ڈیریکٹر آف منسٹری آف ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہے بہت سارے کینڈیڈیٹس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو اسسٹنڈ ڈیریکٹر کی پوچھ آئی ہے منسٹری آف ڈیفنس میں اس کی تیاری کیسے کی جائے اس کا سلیبس کیا ہے اس کا ریکروٹنگ پروسیجر کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو منسٹری آف ڈیفنس جو اسسٹنڈ ڈیریکٹر کی پوچھ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو اس کا ریکروٹنگ پروسیجر بھی بتاؤں گا اور پھر میں اس کا سلیبس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک موک ٹیسٹ میں نے اس کے لیے بھی بنایا ہے اور اس موک ٹیسٹ کو میں نے سالو بھی کیا ہے تاکہ آپ کی ایک تو ریویزن ہو جائے اس ٹیسٹ سے اور آپ کا کونسپٹ جو ہے اس ٹیسٹ سے مطلق وہ بھی کلیر ہو جائے تو یہ میں نے ایک ایفٹ کی ہے آپ کے لیے اور یہ جو موک ٹیسٹ ہے اس کا میں نے ایک پارٹ جو ہے وہ بنایا ہے تو سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ میں جلد ہی اپلوڈ کروں گا تو چینل سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو انسیڈنٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ملے اور انشاءاللہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ مجھے فردر جو ہے انکرج کر رہا ہے کہ میں مزید جو بھی جوبز آ رہی ہیں اس سے ریلیٹر کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے لیے بناوں آپ کو گائیڈ کروں آپ کو فسیلیٹیٹ کروں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا سیلیکشن پرسیجر کیا ہوتا ہے اس کا سیلیکشن پرسیجر کیا ہوگا تو اس کا سیلیکشن پرسیجر جو ہے یہ چار سٹیجز پر مشتمل ہوتا ہے پہلی سٹیج میں آپ کا ایک سکریننگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں 200 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ 200 ایم سی کیوز دیئے ہوئے تھے اور نیکٹیو مارکنگ بھی رکھی ہوئی تھی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیکٹیو مارکنگ اپلائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو آپ کینڈلی جو اب آپ کا پیپر ہوگا تو اس کی آپ انسٹرکشنز ہوئے ہیں ان کو آپ نے کیرفلی ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پیپر سٹارٹ کرنا ہے اور جو آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہوتا ہے وہ آلموسٹ آپ کے ہر سلیبس کو ٹچ کرتے ہیں ہر بک کو ٹچ کرتے ہیں اس میں کرنٹ افیرز بھی ہیں پاکستان افیرز بھی ہیں اسلامک سٹڈیز بھی ہے سیکالوجی بھی ہے ایتکس بھی ہے بزنیس اینڈ ایڈمنیسٹریشن کے بھی ہے پبلک ہے انٹرنیشنل ریلیشن ہے یو ایس ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں ایو ایس ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں کمپیوٹر اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے اور اسی طرح ایکنومکس سے ریلیٹڈ کویسٹن جو ہے اس میں پوچھ جاتے ہیں ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور بیسک بیسک سے کونسیپٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھ جاتے ہیں جو آپ ڈیلی کرنٹ افیرز کی فارم میں یا پاکستان افیرز کی فارم میں سنتے آ رہے ہیں تو یہ ٹو ہنڈر ایم سی کیوز کا ایک ٹیسٹ جو ہے سب سے پہلے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے ڈیر کینڈیڈیٹس نیکسٹ سکریننگ ٹیسٹ آپ کا کلیر ہو جاتا ہے اس میں آپ پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیج جو آتی ہے وہ آتی ہے ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کی یعنی کہ یہ جو آپ کا پہلا ٹیسٹ ہوا تھا یہ ایم سی کیوز بیس تھا اب جو آپ کا نیکسٹ جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کے قویسٹن جو ہوں گے وہ لونگ قویسٹن کی فارم میں ہوں گے یعنی کہ ٹوینٹی مارکس کے قویسٹن جو ہے ٹین مارکس کے قویسٹن جو ہیں وہ دیے جائیں گے اور آپ کا ایسے ٹائپ کا جو پیپر ہوگا قویسٹن کا وہ آپ سے آپ کو ایسے کیا جائے گا وہاں سے آپ کو ایویالیویٹ کیا جائے گا تو سیکنڈ جو سٹیج ہوتی ہے اس میں دسکریپٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں دو پیپر ایک دن میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اور ایک جو ہوتا ہے وہ پیپر جوتا ہے ورحیaton خرنٹ افیر اور پاکستان افیر سے ریلیٹر ہوتا ہے اور اس میں کویسٹن جوتے ہیں وہ لونگ کویسٹن آپ سے کیے جاتے ہیں اور یہ 50-50 marks کے بھی ہو سکتے ہیں 100 marks کے بھی ہو سکتے ہیں یہ ان کی situation پر depend کرتا ہے اور پھر ایک test جو سب سے important ہے اور جس پر maximum student جو ہوتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے English essay کا اور کوئی بھی جو currently related چل رہا ہو یعنی کہ English essay اسے دیا جا سکتا ہے جو current situation سے related ہو یا وہ جو آپ کے quotational essay ہوتے ہیں اسے بھی آ سکتا ہے fictional essay جو ہے آپ کے وہ بھی آ سکتے ہیں تو essay میں variety ہوتی ہے آپ کو 3 سے 4 topics دیا جاتے ہیں جس پر آپ نے essay جو ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے last time جب فیل کی سیلس آئی تھی assistant director کی تو اس نے PSL کا بھی ایک essay کے بارے میں question پوچھا ہوا تھا تو کوئی بھی جو situation چل رہی ہو اس کے according جو ہوتا ہے وہ ایسے ضرور آتا ہوتا ہے اور میں نے اس میں اپنے چینل پر essay کے related میں نے دو ویڈیوز کو upload کیا ہوا ہے کہ essay کو کیسے attempt کیا جاتا ہے تو آپ وہ بھی ضرور دیکھئے گا ایک میں نے essay how to attempt essay in CSS and PMS کے حوالے سے میں نے کیا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے میں نے essay expected essay English essay coronavirus کے حوالے سے world journey towards globalization to deglobalization تو اس ریلیل میں نے essay جو ہے وہ بھی دیا ہوا ہے third stage میں ہمارے پاس psychometric test ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس verbal and nonverbal question intelligence based question پوچھ جاتے ہیں جس میں ایک pattern دیا ہوتا ہے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے ISSB کے لیے test دیتے ہیں یا کسی بھی army, air force یا navy کے لیے آپ recruitment test دیتے ہیں ان کا IQ test ہوتا ہے جس میں sequence and series کے question دی ہوتے ہیں figures دی ہوتے ہیں جن سے related آپ کو pattern دیا ہوتا ہے اس pattern کو آپ نے observe کر کے آپ نے MCQs میں سے اٹھانا ہوتا ہے option دیا ہوتا ہے اس میں سے آپ نے answer choose کرنا ہوتا ہے تو وہ third stage میں آپ پوچھا جاتا ہے اور جس test میں بھی آپ خدا نہ خاصا فیل ہو جائیں گے تو آپ وہیں سے وہ نکل جائیں گے تو آپ کے لیے ہر test جو ہے یہ important ہے یہ ایک knockout system ہے آپ کا اس طرح کہہ لے last test جو ہوتا ہے اس میں آپ کا interview ہوتا ہے اور interview کے بعد آپ کا جو order ہوتے ہیں آپ کے appointment orders ہوتے ہیں وہ آپ کو transfer کیے جاتے ہیں آپ کو send کیے جاتے ہیں تو اس میں ہر stage ہوتی ہے وہ important ہوتی ہے اور ہر stage کے لیے آپ کو well prepared اور well equipped ہونا چاہیے dear candidates slaybers کو میں نے ایک بار پھر جو ہے وہ highlight کیا ہے thumbnail کی form میں points کی form میں sorry میں نے اس کو highlight کیا تاکہ آپ کو یہ clear ہو جائیں گے کہ انگلیش میں انگلیش ہے constitutional history ہے islamic studies ethics ہے psychology ہے mathematics ہے general knowledge ہے sociology ہے پاکستان affairs ہے international relations ہے political science ہے intelligence questions آ سکتے ہیں international law ہے geography ہے criminology ہے computer IT current affair ہے تو اس سے related questions جو ہوتے ہیں وہ آپ کو دیے جاتے ہیں اور ان میں further جو ہے for example جو انگلیش کا test ہے اس میں آپ کو synonym antonyms preposition اور sentence correction یا اس سے related passive wise یا active wise اور direct and direct بھی جو ہے وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اسی طرح آپ کے جو باقی سبجیکٹس ہیں اس میں main main concepts جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں mathematics میں basic questions جو ہیں fractions سے related average سے related speed and velocity سے related distance speed distance relation جو ہے اس سے related یہ question جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں profit کے بھی question discount کے question جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اسی طرح computer سے basic computer جو ہے وہ آپ کا hardware software cpu جو ہے اس سے related آپ سے question پوچھے جا سکتے ہیں اسی طرح computer میں further اگر آپ آپ کی application software like ms word ms point power پوچھے جا سکتا ہے it میں اگر آپ آئیں تو اسے networking کے question جیسے local area network quired area network question جو ہوتے ہیں coexial cables ہیں copper cables جو ہیں ان کے حوالے سے question جو آپ سے پوچھے جا سکتا ہے political science میں بھی آپ سے question جو جو ہیں جن جیک روسو کی ہے اس کے وقت ہے thomas بیسک بیسک جو آپ کی terms ہیں ان کو آپ نے clarity آپ نے وہاں سے لینی ہے اس کے ساتھ میں نے ایک mock test میں نے کنڈکٹ یہاں پر آپ کے لئے اپلوڈ کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ موق test ایک بار دیکھیں تو آپ کو clear ہو جگا کہ question جو ہیں پوچھے جاتے ہیں کئی questions کی mcq ڈی ہیں کئی questions کی mcq نہیں دی ہیں مجھے لگا ہے کہ یہاں سے question جو تو میں mcq نہیں دی لیکن جہاں پر clarity نہیں ہے question کی mcq mention کی ہیں تاکہ question آپ کو understand easily ہو سکے اور فردر کوئی problem ہو question میں تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اور اس سے related کوئی بھی اگر آپ کو material وغیرہ چاہیے تو اب بھی آپ مجھے contact کر سکتے میں نے آخر میں اپنا number drop کی ہے یہ میں پارٹ 1 آپ کے لیے اپلوڈ کی ہے پارٹ 2 انشاءاللہ میں جلدی اپلوڈ کروں گا تو چینل سے اپڈیٹ رنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور ایک ریکویسٹ میری لاصٹ میں یہ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا سبسکرائب 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 اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مینے قویسٹن کے ساتھ ان کا سلوشن بھی شیئر کیا ہو اگر آپ اس ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ایک بار چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو انسیڈنٹ جو اپڈیٹ ملے فردر کوئی بھی کیوری اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو کانڈلی فیل فری تو کانٹیکٹ می اللہ تالہ ہم سب کا ہمیوں ناصر ہو